بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں مسلم اینڈ مومن انجینئر محمد علی مرزا تو یہ جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں یہ انشاءاللہ ہم اپنے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں آج تو سفر کی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں سفر میں بھی ماشاءاللہ سے بہت انجوائے کیا قدرت کی نشانیوں کو دیکھا اور ان سے ہم نے لطف اندوز ہوئے اور ابھی فی الحال آپ جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ دریائی جہلم سے جو نہر بہر رہی ہے اس کے ہم اپوزٹ جا رہے ہیں تو آگے رستے میں دریائی جہلم آئے گا اس کا بیویو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ میری زندگی کا الحمدللہ بہت ہی یادگار سفر رہا اور کافی کٹھن بھی تھا مشکلات بھی آئیں رستے میں لیکن بہت ہی بہت ماشاءاللہ سے انجوائے کیا ہم نے اور استاجی سے ملے وہاں بھی بہت اچھا لگا اکیڈمی میں ہم نے سیشن اٹینڈ کیا پبلی کوئیشن آنسر سیشن بھی اٹینڈ کیا اور اس کے بعد ایک خاص طور پر ویڈیو بنائے گئی تھی جو کہ ڈاکٹر جلالی کے اجواب میں تھی تو یہ ماشاءاللہ سے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی دریجہ علم سے ملتی جا کے تو وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی جو آئے کیا تھوڑی دیر میں ہم انشاءاللہ اکیڈمی کے قریب کینٹ ایریا سے گزر کے آپ کو وہاں کا ویو بھی دکھائیں گے یہ جو نہر کے اوپر ہم نے سٹیک کیا تھا بہت ہی مزا آیا الحمدللہ تو اکیڈمی کے اندر جو ہم نے سیشن اٹینڈ کیا اس کی بھی ویڈیو بنائی ہم نے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے استاد جی سے ہم نے ملاقات کی اس کی جو پکس ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو ویڈیو میں انٹ پر شیئر کریں گے تو یہ رستے کی آپ ویڈیو دیکھیں اور ہمارے جو ہمارے کولیکس ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی اس سفر سے بہت ہی کچھ تھے کہ وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو زندگی کا سب سے یادگار سفر ہے اور ہم ایسی ہستی سے ملنے جا رہے ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کا خالص کام کر رہے ہیں کوئی دنیا کا جو ہر فرقہ باز مولوی ہے ان سے چلتا ہے یہ حق کی یہی پہچامت ہے ابھی آپ دریائے جہلم کا پھل دیکھ رہے ہیں اور دریائے جہلم سے ہم گزر رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا نظارہ تھا ویڈیو میں آپ شاید ہی آپ اس سے محضوظ ہو سکیں لیکن ہم جو لائیو دیکھ رہے تھے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کا نظارہ ایسا نظارہ کے ماشاءاللہ سے جو ہم نے پہلے شاید ہی کبھی دیکھا ہو تو بہت مزا ہے الحمدلہ تو ابھی ہم تھوڑی دیر میں کینٹ ایریا کے اندر داخل ہونے والے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو اکیڈمی کا ویو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ ہم کینٹ ایریا کے آگے سے گزر رہے تھے تو اس کے بعد ہم جی آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہم اکیڈمی پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ لوگوں کی کتار لگی ہوئی ہے اور یہ چیکنگ کے بعد ہم الحمدللہ اکیڈمی کے اندر داخل ہو چکے ہیں یہ گیدرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں حق کو سننے کی خاطر یہاں پہ آتے ہیں اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بھی موقع دیا کہ ہم بھی یہاں پہ جائیں اور الحمدللہ لائف سیشن رہتین کیا ہم نے بہت ہی مزا آیا ہمارے ساتھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے حمزہ بھائی جنید بھائی عمیر بھائی اور اس کے بعد اور ہمارے شاہ نواز بھائی بھی ساتھی بیٹھے تھے ہمارے اور سب سے بڑھ کے جو چیز مجھے بہت ہی وہاں پہ اچھی لگی وہ یہ تھا کہ وہ اکیڈمی کا ڈسپلن تھا ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ڈسپلن تھا ماشاءاللہ ساتھ مائی دوہہ دارتیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلکس سیشن نمبر ہائیٹی تری مونہاٹی ہونے جارہا ہے لیکم دلالہ آپ کے سوالات کا یہ تھندہ اور چیوٹی شکل میں میرے پاس آ چکا ہے اس کو انشاءاللہ ہم بار پہ ڈسکس کرتے ہیں پہل دل بھی ملکب کے بہت بڑے عالمیں دیں ان تاؤس پانچ کے بڑوں میں تو یہ آتے ہیں بایت دکھ لیں انشاءاللہ ہم تو ایسے گاہ کی انتظار نہیں آگے ہیں اللہ کے حضر سے چار جو انہوں نے باتیں ارشاعت فرمائی نمبر مان وہ کہتے ہیں اس بڑھتے کوئی فطنے کا تداروک کرنا ضروری ہے جس طرح کے باقی دو فطنے محمد سلیمان اور کیرٹ ویڈرز جس نے مبستحانہ حقیل ہوئے اور تیسے نظر میں مجھے 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 نمبر دو انہوں نے کہا کہ یہ مرزا ملغون ہے یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ لاکھ تھی نہ ہو کسی نہ ہو تم جس مسئلے میں ایک گھوانڈ رکھتے ہو نا یہ تمہارا سب سے مضبوط مسئلہ ہے اس سے متعلق ایک ویڈیو اپنے رکھت ہو اب میں آگے ایک سپنٹ کر رہا تھا کہ وہ آگے سے کہ میں اس ویڈیو کا جواب ملتا کہ میرے ہزار سکوڈنٹس جواب دیکھیں کوئی ایک کوئی آجے ملو کی جنہ ہو جنہ کہ جینئر دیکھ جواب نہیں سکتے آزار سکوڈنٹس چھاڑ دیو آزار سکوڈنٹس آپ نہیں آمار آزار سکوڈنٹس یہ کچھ پتہ کیونے نکلتے ہیں یہ نہیں پتہ ہم آکے تو خودہ گرگے ہاتھ دے گا جو ملتا جیل بھی جہنمی ہے اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقاملے میں آج سے مرزا مرعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ کومنٹ رہے وہ ایک مسئلہ اپلوٹ کرے وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ کومنٹ ہے اللہ کے فضل سے میری سیکڑوں شاکر اس محاسبہ کر کے دن دھاڑے اس کو دانے دکھا دے گے اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی درست پر اس کو اٹھا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زمان سے کوئی بھی محفوظ لگی اس کو فورا لگام دی جائے بے شرموں جن کے ابوں میں اشرف لی تھانوی رسول اللہ اور چیستی رسول اللہ اور شیلی رسول اللہ اور معامیہ رسول اللہ پر آیا ہو ہے ان کی اوقات کہ مجھے غلام قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو بے شرمو تم لوگوں نے ختم نبوت کے ادام کے اوپر چندے بٹھو رہے جب کہ تمہارے ابوں نے اپنے انداموں کے قدمے پڑھائے اور شیلی کس شکر میں بیٹھے ہو تم لوگ پرانی اپنی خوابوں کی دنیا میں باہر نکلو دیکھو کس دنیا بدل چکی اللہ کے فضل سے اور تمہارے جمعے کے خود پر سننے کوئی ربادار نہیں ہے اور میرے پہنچنے سے پہلے تین چار سو بندہ بیٹھا ہوتے انتظار میں آج نہ ہماری کوئی چندہ بک نہ ہماری مسجد نہ کوئی مدرسہ نماز تمہارے پیچھے پڑے چندہ تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے پھر بھی جھوٹا الزام اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوبر لگاتے ہوں کہ ہم نے مسجد لگاتے اسلامباد میرا دوسرا شہر ہے مولو اپنی مسجد کے لئے ایک بریلوی بنا لے سر تک بھارتے دوسرے کے دیوبانیوں کو جب تک مسجد نہ ملے ان کے موہ میں جائے ان کو سمون نہیں آتا نکالو اپنا بڑا بریلیوں کو شوک ہے نکالو مفتی منیبور اماند صاحب کو حقیز اللہ تعالی میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا اس قرسی پہ بٹھاؤں گا جب بنیوں کو بڑا گھمانڈ ہے نکالو مفتی تکیس مانی صاحب کو اہل عدیس کو گھمانڈ ہے ساجد نبیر صاحب کو نکالو شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد مویڈیو نہ جائے میں مویڈیو ساجد کرنا چلو انہیں شو کہنا کہ انجینیس ہمارے ساتھ بٹھا دیں جی بیٹھ جاتے میں تیری فرمائش پوری کر لگا انشاءاللہ رکھر لگا شاہ جیدہ جواب دینا اور ٹائنگ کیم سوڑ کر دیو جلوس کر دیو روم دیو پٹ دیو ساڑھی جلہ کٹ پائے گئی اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا تھا دو ڈائیسو بندوں کو لے کے انہوں نے بیٹھے بٹھائے کنی دی بڑی مصیبر میری کھڑی 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 یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ اللہ نے ایک تلوان لٹکا دیا اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی داروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور انہی گلے کٹ رہے ہیں یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو جو پہلے دن سے اپنی جیل سے لگا رہا 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 اسے جیل 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 کے لئے جو نون سٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے اب جائی پناہ نہیں کیونکہ تمہاری جو جائی پناہ دیں وہ بھی آڈگولو راجگے نے آشرف آسیف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو لگ پڑھے گی ٹائٹن پاک کی نسبت سے اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لگیسی کو آگے لے کے چل گستاخ کہتے ہو انجینئر کو قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رسول اللہ کی شان میں بزرگ کر گئے وہ کتابیں آئے تک چاپ رہے ہو اڈٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو ابھی تک مولوی زندہ ہے جو مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کی کیونکہ میرا امام مسلم نہیں لکھا اپنی مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبی لیسلام فرماتے سب سے پہلے میں قبر سے نکال جاؤں گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائیں میرا امام مسلم نہیں لکھا مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت پہلے دروازہ لکھا اسی تو ہم کہتے میرے نبی سا غی کوئی نہیں تیرے سالے باغ شای کوئی صلو علی محمد وعالی محمد اللہ مصل علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعزواج محمد وعمد محمد اجمعین الٰ یوم الدین فوتو سیشن کے دوران جو ہماری پکس تھی وہ بھی ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں ویڈیو میں تو یہ ہم سب بھائی جو کہی تھے ساتھ اور الحمد اللہ آپ نے گزشتہ ویڈیو میں جو جواب سنا جلالی صاحب کے لئے اس جواب سے بھی جو ہے وہ ایک عام انسان حق کی طرف مائل ہو سکتا ہے تو یہ حق کی پاور ہوتی ہے واخر دعوان اللہ 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 السلام وعالی ورحمت اللہ